موزید سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر عبداللہ حسین کا نوول نادار لو حصہ حشتم باب نمبر اکیس سرفراز گہرے اشتیاق سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک انتہائی غیر متوقع حرکت اس کے دیکھنے میں آئی سردار نے دائیں بے ساکھی اور بائیں ٹانگ پہ اپنے آپ کا توازن کر کے صرف بائیں ہاتھ میں اس بھاری بندوق کو اٹھایا اور اس کے دستے کو کندے پہ جمع لیا اس کی انگلی لب لبی پر تھی اور بندوق کا نشانہ ایک پشتے کی دیوار پہ تھا سرفراز اپنے پشتے کے ایک سراغ سے آنکھ لگائے ہوئے تھا اور اسے یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ نالی پشتے کے ساتھ لگی تھی اور اس میں واضح لرزش تھی بوڑے سردار کا بازو بندوق کے بوچھ سے کپ کپا رہا تھا سرفراز کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مشین گنر سردار کو گولی مارنے والا تھا اس نے گنر کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر رکھنے کا اشارہ کیا سرفراز کو یقین نہ آ رہا تھا وہ شخص اس مزاقہ خیز بندوق کو چلائے گا مگر یکہ یک سردار نے لب لبی دبا دی اس عجیب و غریب ہتیار سے اس قدر بلند ہواکا ہوا جیسے کوئی چھوٹی موٹی توپ داگی گئی ہو اور اس کی نالی سے اسی مقدار میں شولہ اور دھوہ برامد ہوا فائر کے دھچکے سے نالی لپک کر اوپر کو اٹھی اور گولی کے سکے اپنے نشانے سے کوئی دو فٹ اوپر دیوار کے پتھروں پر آ کر لگے اس کے دھکے سے بڑا سردار پیچھے کو لڑکھڑا گیا مگر اس نے بندوق پھینک کر دوسری بے ساکی کو جو اس کی بغل میں پھنسی تھی قبضے میں کیا اور دونوں کی مدد سے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا سرفراز کا ہاتھ ابھی تک اپنے گنر کے بازو پہ رکھا تھا جو خاموشی سے سراخ سے تیکھ رہا تھا اسی وقت تیسری جانب پر نصب مشین گن سے ایک برس نکلا اور سردار بری طرح لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ جا گرا اس کے بھاری جسم نے زمین پہ دو کروٹے لیں ناکارہ ٹانگ ایک بار ہوا میں اٹھی جس سے اس کا پانچہ فسل کر گھٹنے تک جا چڑھا پھر وہ ساکت ہو گیا ڈیم سرفراز چیخا ڈیم وہ اٹھا اور پتھر کی بے در دیوار کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا اب جوابی فائر تڑا تڑا آنا شروع ہو گیا تھا جیسے دشمن نے اپنا گولی بارود ایک ہی وار میں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو ادھر سے مشین گنوں کے دھانے بھی کھل گئے فضاء بارود کے دھوئیں اور گرد کے غبار کی بھو سے بھری چھوٹے بڑے دماغوں سے لرز رہی تھی کوئی بندہ بشر اب دکھائی نہ دیتا تھا دونوں جانب کی گولیاں صرف پتھروں سے ٹکرا کر ادھر ادھر سے اڑ رہی تھی یا مٹی کی دیواروں میں دھسی جا رہی تھی بیچ پیچ میں جانے تلف ہو رہی تھی سرفراز اس عالم میں خاموش کھڑا دیوار کو تکے جا رہا تھا جیسے اس کا اس کاروائی سے براہ راست کوئی سروکار نہ ہو اس کے سب آدمی احکامات کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کر رہے تھے صرف سرفراز کے سامنے ابھی تک بڑے سردار کی اس ٹانگ کا منظر تھا جو ایک لمحے کو ہوا میں اٹھی اور پھر گر گئی تھی مگر سرفراز کی نظر میں وہیں کی وہیں کھڑی تھی یہ ٹانگ ٹکنے سے لے کر گھٹنے تک سوج کر کپاسی بن چکی تھی اور دیکھتے دیکھتے ہی اس ٹانگ میں تبدیل ہو گئی تھی جو سرفراز نے اپنے گھر میں اجاز کے دھڑپے دیکھے تھی یہ میدان کاریزار تین گھنٹے تک گرم رہ کر آخر فوج کی فتح میں انجام کو پہنچا باہر میدان میں گھروں کے اندر اور مسجد میں کل پینتیس پراری مارے گئے باقیوں نے ہتھیار پھینک دیئے ستر سے زائد کی گرفتاری عمل میں آئی ساتھ فوجی جوان کام آئے اسلحہ بارود کا کوئی زخیرہ برامت نہ ہوا آپریشن ماؤنٹین گوٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا چوبیس گھنٹے کے بعد یونٹ فزدار میں برگیڈ ہیڈکوارٹر پہنچ چکی تھی سرفراز کا بیٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنر اسلام الدین میس میں میز کے گرد چند جونئر افسروں کو لیے بیٹھا تھا ٹینر ختم ہو جکا تھا مشن کامیابی سے مکمل ہو جانے کے ماحول میں خوش گپیاں ہو رہی تھی سرفراز نے ان میں کوئی حصہ نہ لیا تھا وہ خاموشی سے کھانا ختم کر کے ایکسکیوز می کہتا ہوا اٹ گیا کرنل اسلام الدین اپنے ٹی او سی کو میس سے باہر جاتے دیکھتا رہا کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو گئی میجر سرفراز شاید میجر اشرف سے ملنے گئے ہوں گے کیپٹن اسرار نے کہا میجر اشرف کرنل اسلام نے سوال کیا وہ آلٹری والا ہاں آئی نو سرفراز کا بیچ میٹ ہے مگر اس کی یونٹ تو کوئٹہ میں ہے آج صبح انہیں دیکھا تھا کیپٹن اسرار نے کہا بات ختم ہو گئی گفتگو دوبارہ شروع ہوئی سرفراز پانچ سات منٹ تک ادھر ادھر چل پھر کر ایک جگہ پہ رک گیا شرفی دن کے وقت اس سے مل کر واپس جا چکا تھا سرفراز فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ دن کو خیر بات کہہ کر اپنے بستر پہ جائے یا کہ واپس میس میں رات ابھی ٹھیک سے شروع بھی نہ ہوئی تھی وہ نیند کا اس کے آس پاس نم و نشان تک نہ تھا آخر اس نے کچھ دیر کے لیے واپس میس میں جانے کا ارادہ کر لیا وہ چند قدم جو سرفراز چل کر میس تک گیا انہوں نے اس کی تقدیر بدل دی میس میں داخل ہو کر سرفراز نے چاروں طرح دیکھا کسی میز کے گرد سیٹ خالی نہ تھی سوائے اس کرسی کے جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا مجبوراً اسے جا کر وہیں پہ بیٹھنا پڑا لوگ کہہ کہے لگا رہے تھے کیوں بھئی ہوا کھا آئے ہو کرنل نے خوش تلی سے پوچھا جی ہاں سر سرفراز نے سنجیدگی سے جواب دیا سر وہ قصہ تو سنائیں کسی نے کرنل سے کہا کون سا قصہ وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ سنانے لگے تھے ہاں انگریزوں کی فوج کا قصہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا نہیں گریٹ وار کا ہے بیٹل فیلڈ میں ایک ٹرنچ کے اندر دو افسر ایک دوسرے کے سامنے آگئے ٹرنچ تانگ تھی ان میں سے ایک کو راستہ دینا پڑتا تھا مگر دونوں میں سے کوئی راستہ دینے کو تیار نہ تھا ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے آخر ایک نے پوچھا دوسرے نے جواب دیا ایم کیپٹن وائی کاؤنٹ لنکن آف دی لائف گارڈز ہو آر یو پہلا بولا ایم میجر لارڈ لیوٹن آف دی گرنیڈیر گارڈ اور ای بیٹھو آن آل تھری کاؤنٹس کیٹ آؤٹ آف مائی وے میں اس کے گرد دوبارہ کہکہ بلند ہوئے سر فراز نے یہ لطیفہ سن رکھا تھا وہ آہستہ سے مسکرا دیا ایک کیپٹن بولا کیا بات ہے سر فراز کرنل اسلام الدین نے اچانک پوچھا تم کچھ خاموش دکھائی دے رہے ہو is everything all right it's all right sir سر فراز نے جواب دیا you want to speak to me in private نہیں سر کوئی بات نہیں تم پہلے ایکشن تو دیکھ چکے ہو نا sir سر فراز نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا east پاکستان میں جیسے ہی کرنل نے یہ کہا سر فراز کا پارہ چڑھنا شروع ہو گیا ہاں sir دیکھ چکا ہوں مگر آپ کا مطلب نہیں سمجھا never mind کرنل بولا میں سمجھا شاید کل کے ایکشن نے تمہیں upset کر دیا ہو upset کرنے والا تو تھا سر فراز بدلی ہوئی آواز میں بولا جسے کرنل نے اور دوسرے سننے والوں نے بھی محسوس کیا کس لحاظ سے کرنل نے پوچھا اس بڑے آدمی کو شوٹ کرنا غیر ضروری تھا سر فراز نے کہا وہ تو ان کا لیڈر تھا سردار تھا تم اس علاقے کے قبائلیوں کو نہیں جانتے ان کا سردار ہر لحاظ سے ان کا کمانڈر ہوتا ہے مگر اس کمانڈر نے تو بندوق ہی پھینک دی تھی اسے ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی ڈی مورالائز کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک ضروری تھی حیرت ہے سر فراز کہ تم ایک ایسی بات کر رہے ہو جو ابتدائی مینولز میں پڑھائی جاتی ہے آپ کے مینولز کی وجہ سے تو ہمارا نقصان ہوا ہے کیسا نقصان؟ ہمارے جو سات سولجرز کا لاؤس ہوا ہے ان میں سے تین اس حملے میں مارے گئے جو سردار کے مرنے کے بعد دشمن کی طرف سے ہوا ٹھیک ہے ٹروپس لاؤس جنگ میں سٹرائٹیجک کیلکولیشن ہوتی ہے اگر اس بڑے کو ختم نہ کرتے تو اس وقت تک ہم وہیں بیٹھے ہوتے اور دشمن کبھی سرنڈر نہ کرتا سر ایک لیفٹیننٹ بولا اس سردار کی اٹھارویں صدی کی رائفل دیکھ کر میری حسی نکل گئی تھی شیٹ اپ سر فراز نے تیش میں لیفٹیننٹ سے کہا کرنل اٹھ کھڑا ہوا سر فراز نے غصے میں کہا دفتن سر فراز کی آنکھوں کے آگے چند لمحے کے لیے اندھیرہ چھا گیا جیسے خون کا دباؤ اس کی پتلیوں کو چڑھ آیا ہو اس اندھیرے میں اسے صرف سردار کی سوجی ہوئی ٹانگ ہوا میں ڈنڈے کی طرح اٹھی ہوئی اور پھر اجاز کی ٹانگ کی شکل اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی حتیٰ کہ سردار کی اپنی شکل اجاز کی صورت میں بدل گئی سر فراز اس تاریکی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پہنچلا رہا تھا جب اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ کے آئی کرنل اسلام الدین کرسی پہ گرا پڑا تھا اور سر فراز اس کے اوپر جھکا اسے گرے باق سے پکڑ کر جھنجوڑ رہا تھا تم اپنے ہی آدمیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو سر فراز نے اپنے آپ کو چیخ کر بولتے ہوئے سنا میس میں موجود سارے کے سارے لوگ ان کے گرد جمع تھے وہ سر فراز کو کھینچ کر کرنل سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے چند منٹ کی کوشش کے بعد وہ سر فراز کو پکڑ کر میس سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے اس وقت تک سر فراز ہوش میں آ چکا تھا اور دوسرے افسروں کے ہمراہ خاموشی سے بے مزاہمہ چلا جا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے رات کے بارہ بجے کے قریب سر فراز کو گرفتار کر لیا گیا سر فراز کا سارا اندرونی زہر ایک ہی حلے میں خارج ہو چکا تھا اسے رات بھر نین نہ آئی مگر ایک عجیب تمانیت کی کیفیت اس پہ تاری رہی اس کے خیال میں یہ ڈسپلنری ایکشن اور انتہائی صورت میں کوٹ مارشل کا کیس ہو سکتا تھا مگر خلاف توقع اگلی صبح اسے ایف آئی ٹی فیلڈ انٹیروگیشن ٹیم کے سپورٹ کر دیا گیا ایف آئی ٹی کا کمانڈر میجر نواز خوکر تھا اکیڈمی سے نکلنے کے بعد پہلی بار سر فراز کا نواز خوکر سے سامنا ہوا تھا نواز خوکر کی ظاہری شکل و صورت میں ان آٹھ پرسوں کے اندر بہت کم فرق آیا تھا وہی گول مٹول بڑی بڑی آنکھوں والا صرف اس کی جلد میں خردرہ پن اور پلاہت آ گئی تھی اور تھوڑی پہ چند بالوں کا اضافہ ہوا تھا اس کی مسکراہت میں اعتماد آ گیا تھا ہلو سر وہ سر پہ زور دے کر بولا سر فراز ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کرسی پہ بیٹھا تھا کمرے میں ایک دوسری کرسی اور ایک میج تھی کمرے کا فرش اور دیواریں ننگی تھی ہلو نواز سر فراز نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا بھئی یہاں کیسے آپ پہنچے نواز نے کہا سر فراز نے محسوس کیا نواز کھو کر اب اسے برابری کی سطح پر مخاطب کر رہا تھا بس دیکھ لو سر فراز نے کہا تم سے ان حالات میں ملاقات کی توقع نہ تھی سیم ہیر نواز نے کہا سر فراز کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا سر فراز اتمنان سے نظر جمعیوں سے دیکھا رہا دیکھو بھئی سر فراز نواز نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے کہا دیکھو بھئی سر فراز نواز نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے کہا ہم اول کلیکس ہیں مگر اس وقت ہم اپوزٹ سائٹس پر ہیں اس لیے میں صاف صاف بات کروں گا دو طریقے ہیں یا تو تم سچ سچ ساری بات بتا دو یا پھر ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں سر فراز اس کے انداز سے ذرا چونکا اس نے پوچھنا چاہا کیا ڈیوٹی دو گے مگر رک گیا اس کے دل میں غصہ تھا مگر اس کے اندر جو ایک گہرے اتمنان کا بنیادی پتر تھا اس میں کوئی ہلجل نہ ہوئی تھی آخر اس نے پوچھا سچ سچ سے تمہارا کیا مطلب ہے میں کرنل اسلام کی کسی بات سے اپسٹ ہو گیا تھا یہی ساری بات ہے کس بات سے اپسٹ ہو گئے تھے میرے تین سولجر ناجائز مارے گئے تھے اور کرنل نے اس پہ افسوس کرنے کی بجائے کہا کہ یہ سرفراز زور دے کر بولا سٹریٹیجی کیلکولیشن کا معاملہ تھا میری جگہ پر اگر تم بھی ہوتے سرفراز روک گیا نواز کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ نواز کی مسکراہت میں اس نے جو اعتماد کا تصور کیا تھا وہ دراصل مکاری کی نشانی تھی جو اب آہستہ آہستہ آیاں ہوتی جا رہی تھی وہ بات بدل کر بولا بس میں آوٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اس وقت مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں آئی ام سوری تمہارا اوفینس سوری کرنے سے ذرا سا بڑا ہے نواز تنزیہ مسکراہت سے بولا بہرحال میرا یہ مطلب نہیں تھا میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہے ہو نواز کھو کر کوہنیا میز پر رکھے سر جھکا کر ماتے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پیرنے لگا جیسے کسی سوچ میں ہو پھر اسی انداز میں سر اٹھائے بغیر بولا تمہاری سٹوری انڈیا سے شروع ہوتی ہے انڈیا سے سر فراز نے حیرت سے پوچھا پی او ڈبلیو کیمپ میں گارڈ ستھون سنگھ سے تمہاری گہری چھنتی تھی کیا مطلب ہم پی او ڈبلیو تھے وہ گارڈ تھا گہری کیسے چھنت سکتی تھی وہ خاص طور پر تمہاری ریکوارمنٹ پر اخبارات لاکر مہیا کرتا تھا سر فراز بے ساختہ ہس پڑا یہ تم کیا بات کر رہے ہو میں نے کبھی اسے یا کسی اور گارڈ کو کسی چیز کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں دی اخبارات سب کے لیے آتے تھے ظاہر ہے کہ چونکہ وہی اخبارات بھیجے جاتے تھے جن میں پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا ہوتا تھا حوالدار ستھون سنگھ نے تمہارا پیغام کیمپ کے میجر ستپال تھاکر کو پہنچایا تھا اور میجر ستپال نے تمہاری ملاقات ریڈ کراس کے ایک افسر سے کرائی تھی یہ بالکل غلط ہے میں نے کسی ریڈ کراس کے آدمی سے علیدگی میں ملاقات نہیں کی ریڈ کراس کے ٹیم نے خود ہمارے کورٹرز کا دورہ کیا تھا ہمارا ایک گروپ مطالبات کے سلسلے میں ان سے ملا تھا جس کے نتیجے کے طور پر ہمارے کورٹروں میں پنکھے لگے تھے اس گروپ میں کیپٹن فاروٹ یس یس نواز کھو کر ہاتھ اٹھا کر بولا وہی نو ہو وز ان دی گروپ وہ تندرو اسکیپ کی جو مقبری ہوئی تھی وہ ستوین سنگھ کے ذریعے ہوئی تھی ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تمہارے پاس اس کا کیا سورس ہے ہماری معلومات کے کئی مختلف سورسز ہیں نواز بولا ستوین سنگھ سے صرف تمہارے رابطے کا ثبوت ملتا ہے کیا ثبوت ہے یہ بات کی بات ہے پہلے پریلیمیسس کا فیصلہ ہو جائے تو تمہارے خیال میں کیا میں نے خود ہی مقبری کر کے سزا کٹنے کا بندبست کیا تھا ہم لوگوں نے سزا کٹی تھی تمہیں کیا خبر ہے تم تو یہاں آرام سے بیٹھ کر اپنی سرفراز زور دے کر بولا انٹیلیجنس چلاتے رہے اور اب تمہارا خیال ہے کہ میں نے اپنے ہی پاؤں پر کلھاری ماری تھی وسیط اور مقصد کی خاتے تاریخ میں ایسے واقعات لوگوں کے ہاتھوں ہو چکے تھے تاریخ تمہیں تاریخ کا کیا پتا ہے میں تمہارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں جو مرضی ہو کرتے رہو ان کا پہلا سیشن اس مقام پہ ختم ہوا سرفراز اپنے آپ پہ کابو رکھنے میں کامیاب رہا تھا چوبیس گھنٹے تک کسی نے اس کے ساتھ رابطہ نہ کیا گارڈ کے اندر اسے باقاعدہ آفیسرز میس سے کھانا دیا جاتا رہا اگلے روز دوپہر کے وقت نواز کھو کر پھر آم موجود ہوا آتے ہی اس نے پہلے روز کی طرح سوالات کی بوچھار کر دی ایک نیا حربہ اس نے یہ اپنایا کہ ایک ہی سانس میں تین تین مختلف سوال تابڑ توڑ کرنے لگا وہ سرفراز کو درہم برہم کرنا چاہتا ہو گو ابھی وہ براہ راست الزام تراشی سے اجتناب برت رہا تھا سرفراز ابھی تک اتمنان کی حالت میں تھا گو وہ دل میں نواز کی مہارت کا مطرف ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے جوابی حکمت عملی یوں اختیار کی کہ اپنے جواب مقتصر سے مقتصر کرتا چلا گیا اسے علم تھا کہ نواز جنگی استلا میں تو نچانے کا کام کر رہا تھا تاکہ دشمن اور اس کی زمین کو بھرپور حملے کے لئے سازگار بنایا جا سکے اس کا تدارک سرفراز کے علم میں یہی تھا کہ نیم خاموشی میں پناہ لی جائے تاکہ اپنا نقصان بھی محدود ہو اور وقتن فوقتن ایک آدھ فائر کر دینے سے اپنی موجودگی اور جنگ جاری رکھنے کے عظم کا پتہ بھی پہنچایا جاتا رہے دوسرا روز بھی اسی طرح گزر گیا نواز اپنے حربے کارگر نہ ہوتے دیکھ کر اب اپنی روش سے کچھ اکھڑنا شروع ہو گیا تھا چنانچہ تیسرے روز نہایت نرمی سے بات کرنی شروع کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اچانک پینترہ بدلا